نوستکار دوستوں میں ہوں جیس آپ دیکھ رہے ہیں ٹیچر اسٹڈی یوٹوگ چینل جہاں پر آپ کا بہت بہت سواگت ہے دوستوں دیکھئے آپ کو میں یہاں پہ بتا دیتا ہوں کہ آج ہم پڑھیں گے چند چند میں ہم تو پڑھ رہے ہیں لیکن میں آپ کو اس سے پہلے ایک بات بتا دیتا ہوں کہ اس کے اندر دو سرتے رہے گی پہلے سرت یہ ہے کہ آپ کو اس کے اندر پورے دھیان سے پڑھنا ہے اور دوسری سرت یہ ہے کہ اس کے اندر ایک پیج کمپلیٹ ہوتے ہی آپ کو اسی پیج کے اسی ویڈیو کے اندر پشن پوچھے جائیں گے اور اس کے بعد میں آگے بڑھا جائے گا اور انت میں پورا کا پورا جتنا بھی اس میں کچھ بھی جو کچھ بھی پڑھائے جائے گا وہ سارا کا سارا پوچھا جائے گا اس کا مطلب کیا ہوا یہ ہوا کہ آپ کو پورے دھیان سے اس ویڈیو کو دیکھنا ہے دھیان سے دیکھو گے تب ہی آپ کے کام آئے گا باقی تو کچھ کام آنا ہے نہیں ٹھیک ہے دوستوں بہت بڑی مہنس یہ میں نے یہ بڑھا ہے ویڈیو آپ کے لئے یہ چند ہے ہندی کے چند ہے یہ میں باتا دیتا ہوں اور آج ہم یہ چند شٹارٹ کر رہے ہیں اور ایک پیج کب پورا ہوگا یہ میں ڈیشائیڈ کروں گا کب ایک پیج پورا ہوگا یہ آپ دیکھئے آپ کا دھیان کتنا اس ویڈیو کے اندر ہے یہ آپ کو پتا چل جائے گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ پورے دھیان سے پڑھنا ٹھیک ہے دوستوں تو شروع کرتے ہیں دیکھیں چند میں بھیکی پہلی لائن لکھی ہے آپ کے سامنے ہے کہ بھائی یہ برس لے لیا یہاں پہ یہ لائن دیکھئے ہمیسا پڑی رچنا ہی چند یوگ تو ہوگی گردی رچنا کبھی نہیں ہوگی سمجھ گئے آپ اس بات کو ایک دم اچھی طرح کسی سمجھ گئے اندی والے ہو آپ تو یہ چیز یہ اور یہ چیز تو آپ کو آتی ہے ٹھیک ہے ہر سوار میں ایک ماترہ ہوتی ہے درگ میں دو ماترہ ہوتی ہے یہ سمپل سی بات ہے سوار اور وینجر آپ نے مطلب سوار دیکھیں ہوں گے آپ نے سوار چھوٹے اور بڑے وہ آپ نے آپ کو پتا ہوگا دیکھئے بڑے پتہ نہیں ہے تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں اے ای او ری اور ری یہ تو ہے ہشوشور کونس ہے ریسوشور ان کو بولتا ہے ریسوشور اور آپ نے دیکھئے بچپن سے یہ سب بولا جا رہا ہے تو پھر ہشوشور بول گئے تو اس نے بول جاتا ہے ریسوشور اور دیکھئے اے ای او ری یہ تو آپ کو پتا ہوگا ہمیشہ ان کے اندر ایک ایک ماترہ ہی ہوگی پہلی بات کمپلیٹ ہے یہاں پہ دیکھنا ریسوشور میں بتا رہا ہوں اور اس کے اندر دیکھئے درگ درگ میں دیکھئے اے اے ای او او یہ ہے نا اس کے اندر دو ماترہ ہی ہوگی ہمیشہ یہاں پہ لکھا ہے دھیان رہے چند میں دو سے ادھیک ماٹرہ کبھی نہیں گنی جائے گی بات کمپلیٹ ہے تک سن انگیرانoin tummy and pain ڈیلز ورکار ہے میں شرم ایک آدھ группوں ھلا نے لکھا ہوا ہے چلی آگے بڑھتے ہیں آگے دیکھیں یہاں پہ لکھا ہے کہ دھیان رکھنا ماترہ کیول سور کی ہوتی ہے وینجن کی کبھی نہیں گینے جاتی ہے دوستوں یہاں پہ لکھا ہے کہ ماترہ کیول سور کی ہوتی ہے وینجن کی کبھی ماترہ نہیں گینے جاتی ہے یہاں پہ اگر یہ یہ لکھا ہے تو یہ دیکھ لیجیے اس یہ کو اسی پرکار لکھا جائے گا یہ اب ماترہ ہے جو اسی کی گینے گے سمجھ آگئے آپ کو بات یہ ہے جو ایک ماترہ ہو گئی اب یہاں پہ یا لکھا ہے تو یہاں پہ آ ہے جو دو ماترہ ہو گئی یہ میں نے آپ کو سمجھا دیا اب جیسے کہ دیکھئے یہ جو بات لکھئے نا کہ بیدھیان رکھنا ماترہ کے بل سور کی ہوتی ہے ویہنزن کی کبھی نہیں گنی جاتی تو اس کے اندر یہ دیکھئے میں نے لکھا ہے سواست سواست کے سبد ہے تو اس کے اندر میں دیکھئے آپ کو بتا دیتا ہوں ماترہیں صرف تین ہیں آپ کو اتنا بڑا سواست لگ رہا ہو آپ یہ جوز رہے ہوں گے کہ اس کے اندر تو بہت ساری ماترہیں ہوگی نہیں بھائی اب دیکھنا میں اس کا ٹکڑے بھی کر رہے ہیں آپ کے سامنے دیکھئے سا یہاں پہ پلس کا چین کر دیجئے آپ کو ٹھیک ہے تو یہاں دیکھئے سا یہ والا اور یہ واہ یہ وے اور یہ آگ ہے ٹھیک ہے ان کے ٹکڑے ہوتے ہیں تو پھر اس پرکات سے ہو جاتے ہیں یہ سہ ہے یہ رہ اور یہ بھی آدھا ہے تو اس کے انجن کے اندر کبھی سور نہیں ہوتا یہ بھی آپ دھیان لگنا ٹھیک یہ سیم ہی بات ہوتی ہے لیکن پھر بھی آپ کو یہ سمجھا دیتا اب یہ دیکھئے یہاں پہ یہ ہے یہ ہے تو اس کے اندر چھپا ہے اور یہ میں نے ایک الگ الگ سے لگ دیا تو اب دیکھئے اس کے اندر ماترہیں کتنی ہوئی بھائی آپ کو دیکھئے کیا لگ رہا ہے اس کے اندر کتنی ماترہیں اب ہی میں نے تھوڑی دیر پہلا بتایا ریسو اور درگ سور ٹھیک ہے تو ریسو سور میں ایک ماترہ اب یہ ریسو ہے یا درگ ہے یا آپ مجھے بتا دیجئے اور یہ ہے یہ کون سا ہے درگ ہے یا پھر ریسو سور ہے تو بھائی اس کے اندر دیکھئے یہ تو ہے درگ اور یہ ہے ریسو سور ٹھیک ہے آگے چلتے ہیں آگے بڑھتے ہیں تو اس کے اندر دیکھئے کل ملا کر تین ماترہیں ہو گئی اب دیکھئے لگو ورڈ کب کب گرو ہوتا ہے یہ اب ہم بہت اچھی بات ہے یہ جو لگو ورڈ ہوتا ہے نا اب دیکھئے ایک بات میں آپ کو یہاں سے پیچھے لے کے چلتا ہوں دیکھئے جو یہ ہے نا ریسو سور اسی کو بولا جاتا ہے لگو ٹھیک ہے اور یہ جو درگ ہے نا اسی کو بولا جاتا ہے گرو اب جو یہ ریسو سور ہے اس کو تو ایسے لکھا جاتا ہے اور جو یہ گرو ہے اس کو ایسے لکھا جاتا ہے ابھی جیسے آگے ہم بڑھیں گے آپ کو ایک دم اچھی طریقے سے سمجھ میں آ جائے گا آپ اس بات آپ کو بڑی دیماغ سے سوچئے کہ دیکھئے اس کے اندر بولا ہے کہ بھئی ریسو سور ہے اس کو لگو کہتے ہیں درگ سور ہے اس کو گرو کہتے ہیں ریسو سور کو اس پرکار لکھتے ہیں اور گرو کو ہم اس پرکار سے لکھتے ہیں یہ کسی بھی دیکھ لیجئے آپ ٹھیک ہے دوستوں آگے بڑھتا ہوں میں آگے بڑھتا ہوں اب دیکھئے یہاں پر میں نے کیا لکھا کہ لگو ورڈ کب کب گرو ہو جاتا ہے مطلب کیا ہوا کہ چھوٹا سور ہے وہ کب کب بڑھا ہو جاتا ہے صرف اسے اپنی سمپل بحث میں میں آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ چھوٹا سور ہے جیسے کی اے ای او ری لری یہ جو سفدیں کب کب درگ ہو جاتے ہیں آ ای او اے ای او او یہ کب ہو جاتے ہیں یہ ہم آپ دیکھیں گے یہ سند کے اندر کام آئیں گے آپ کو کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تو بھی آپ صرف اور صرف آپ یہ پڑھتے جائیں یہ آپ کو میں جب بھی پوچھوں نہ یہ ابھی میں نے آپ کو یہ بتائے یہ اس کانسور بتاؤ تو یہ آپ کو آنا چاہیے بس اتنا سا دیان کر آگے آپ کے سارے کی سارے چیزیں کلیر ہو جائے گی آپ کو ابھی کچھ نہیں سوچنا ہے یہ کان کام آئے گا کیا ہوگا یہ سارے آپ کو آگے پتا چل جائے گا تو اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ بھئی چھوٹا سور ہے یا پھر لگو سور ہے وہ کب کب بڑا یعنی کہ گرو ہو جاتا ہے یہ ہمیں دیکھ رہے ہیں یعنی کہ ایک ماترہ کب دو ماترہ میں بدل جاتے ہیں یہ اب ہم دیکھیں گے ٹھیک ہے چلتا ہوں میں آگے پہلی بات آپ کے سامنے لکھئے کہ کبھی بھی انسوار دیکھو تو وہاں وی ون گرو ہی ہوگا بس کتنی اچھی بات ہے اس نے لکھ دی بھائی دیکھیں کبھی بھی انسوار دیکھو تو وہاں وی ون گرو ہی ہوگا انسوار کیسے دیکھوں کبھی یہاں میں نے لکھ دیا آپ کے لیے ایک درن میں نے یہاں پہ لکھا ہے کہ ہنس کیا لکھا ہے میں نے ہنس ہنس میں انسوار ہے کہ نہیں ہے پہلے آپ مجھے یہ بتا دیجی اگر ہے تو کہاں ہے یہ بھی آپ مجھے بتا دیجی تو مجھے سمپل سی بات آیا سمپل سی بات ہے آپ آرام سے اس کو بتاؤ گے یہ رہا ٹھیک ہے چلیئے آپ نے یہ بتا دیا اب میں آپ کو بتاتا ہوں اس میں کہا کیا گیا ہے کہ بھائی کبھی بھی انسوار اگر کسی بھی ورن کے اوپر لگا ہے تو وہ چاہے وہ لگو ہوگا نا پھر بھی وہ گرو ہو جائے گا اب دیکھیں یہ آپ کو ہے کیا لگتا ہے بھائی یہ ہے یہ آپ کو کیا لگتا ہے یہ لگو ہے یا درگے یہ مجھے بتا دیجی یہ لگو ہے یا گرو ہے اس میں ایک ماترہ ہے یا دو ماترہ ہے تو سمپل سی بات ہے آپ اس کے اندر ٹکڑے کرو گے اور ٹکڑے کرتے ہیں آپ کو بتا جائے گا کہ یہ ایک ماترہ ہے لیکن اب یہاں پہ دیکھئے کیا ہے مہین بات یہاں پہ لگا ہے انسوار اور انسوار لگا اس کا مطلب کیا ہوا کہ اس کا مطلب یہ ہوا چاہے اس کے اندر ایک ہی ماترہ ہے لیکن ہم اس کو گنیں گے کتنی ماترہ ہیں دو ماترہ ہیں ہم اس کو دو ماترہیں گنیں گے تو اب میں آپ کو پوچھوں کہ اس ورن کے اندر کتنی ماترہیں ہو گئی اس ورن کے اندر کتنی ماترہیں ہو گئی آپ کو میں یہ کیوشن پوچھوں تو اس کا انصور دیکھیں میں نے بیسے آپ کے سامنے لکھ دیا ہے لیکن آپ کو یہ بھی پتا ہونا چاہیے کیسے ہوئی تو دیکھیں یہ راہ ہے اور اس کا ٹکڑا کیا تو یہ سور ہے جو الگ ہو گیا پھر یہ وینجن الگ یہ سور الگ ہے اب دیکھیں ایک ماترہ یہ ایک ماترہ یہ دو تو یہ ہو گئی لیکن یہاں پیچھے کیا کہا گیا ہے کہ اگر آپ کسی بھی ون پر انسوار لگا دیکھو تو وہ چاہے لگو بھی ہو یا چھوٹا سور اس کے اندر ایک ہی ماترہ ہو لیکن اس کو آپ دو ماترہ کر دیجئے کلر میں کر دیتا ہوں یہ اب دیکھتے ہیں یہ بھی اچھا نہیں کلر دوسرا لے لیتے ہیں کلر یہی رکھتے ہیں چلو اب دیکھیں یہ جو بات لگی ہے اس کو میں پڑھ کے سنا دیتا ہوں ہے تو لگو ہے لیکن بھائی انسوار کی وجہ سے گروہ ہوتا ہے ارتا دو ماترہیں کل ماترہیں ہوگے تین اچھی ترے کی سمجھ لیں آپ نے کس طرح سے لگو گروہ کس طرح سے ایک ماترہ دو ماترہ یہ پہلا نیم ہے جو آپ نے سمجھ لیا آپ دوسرا نیم کی طرف دیکھتے ہیں یہ نیم نہیں ہے ایسے باتیں ہیں جو آپ کو دھیان رکھنی ہے نیم نیم کرتے تھا ہمیں نیم یاد ہی نہیں رہتے اتنے سارے نا تو ایسی باتیں ہیں جو آپ کو دیماغ میں پھٹ کر کے رکھنی ہے اور اب تھوڑی دیر بعد میں آپ کا ٹیسٹ ہونے والا اس لیے تیار رہنا دیماغ لگانا یہ جیسے ہی کمپلیٹ ہو جائے ویسرگ سے یکت ہونے پر بھی ویسرگ والا سبد ہمیشہان گرو یعنی کی دو ماترہیں ہی کتابی لایگویز بلکل بھی نہیں لکھی ہے اس لیے آپ کو یہاں پر سمجھنے میں بلکل دکت نہیں ہونی چاہیے וیسرگ سے یکت ہونے پر بھی ویسرگ والا سبد ہمیشہان گرو یعنی کی دو ماترہیں ہی Ginnit جائے چلیئے یہاں سے میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں کس طرح سے یہ بات بول رہا ہے یہاں پہ یہ سبد کیا ہے وسرگ ہے یا نہیں ہے اس کا مطلب کیا ہوا یہ وسرگ سے یکت ہو گیا ٹھیک ہے اب وسرگ والا سبد ہمیسا گروہ بھی مانا جائے گا اب جو یہ آپ دیکھئے یہاں سے آپ کو سمجھنا ہے یہ دو ہے اب اس کے ٹکڑے کو رو گئے تو دیکھئے یہاں پہ یہ را میں نے یہاں پہ ٹکڑا کر دیا آپ دیکھ لیجئے آپ کے سامنے یہاں میں نے ٹکڑا کیا ہے تو دے الگ ہو گیا اور اوہ الگ ہو گیا تو اب چھوٹا اوہ درگ ہے یا مجھے یہ بتائیے کہ گروہ ہے سوری یہ لگو ہے یا گروہ ہے یہ مجھے بتائیے رسو ہے یا درگ ہے لگو ہے یا گروہ ہے یہ مجھے بتائیے تو بھئی سمپل سی بات ہے میں نے بتایا تھا اے ای او ری لری یہ سارے کیا ہے رسو یعنی کہ لگو یعنی کہ ان کے اندر ایک ہی ماترہ ہوتی ہے پھر بھی یہاں پہ دو ماترہیں کیوں گننے کے لیے بول رہا ہے بھائی یہ بھائی اس لیے بول رہا ہے کیونکہ یہاں پر آیا ہے بھی سرگ اسی لئے اس کو دو کو ہم دو ماترہیں گنیں گے تو اب اس کے اندر کل ملا کے تین ماترہیں ہوئی کی نہیں ہوئی آپ دیکھ لیجی یہاں پہ میں نے ٹکڑے بھی کر رکھے ہیں تو یہ کھے کے ٹکڑے یہ رہے اور دو کے یہاں پہ یہ دو ماترہیں آرام سے آپ دیکھ سکتے ہو یہاں دیکھیں یہ لکھائے نیہ سریت ٹھیک ہے تو اس کے اندر دیکھیں یہ نہ ہے یہ ای ہے اب چھوٹے ای کے اندر ہمیسا ایک ماترہ ہوتی ہے لیکن ہم یہاں پہ دو ماترہیں گنیں گے کیوں بھائی آپ مجھے بتا دیجئے کیوں گنیں گے کیونکہ سیدھی سیوار ہے یہاں پہ آیا کیا سمجھ گئے نا آپ سمجھ گئے نا سمجھ گئے تو پھر ابھی آپ تھوڑی گئے رکھ جاؤ ابھی آپ کو میں ٹیسٹ لے رہتا ہوں کتنے سمجھ رہو پتا چل جائے گا بھائی دیکھتے ہیں اب نیس ریت میں ہو گیا آپ یہاں سے یہ سمجھ سکتے ہو یہاں دو ماترہیں آگے دیکھتے ہیں اور اس کا ٹکڑا کیا تو اس کے اندر ری ہے یہ دیکھ لیجئے یہاں پہ ری ہے ٹھیک ہے اور پھر تہ ہے اب اس کے اندر چار ماترہیں کیسے ہوئی یہ دیکھ لیجئے دو تو یہ ماترہیں ٹھیک ہے آپ نے سمجھ لیا ایک یہ ماترہ ری جس پس ہو رہا ہے میں نے آپ کو بتایا تھا اور یہ کہ یہ ماترہ تو کتنے ہوئی دو ایک تین ایک چار اوکے چلتے ہیں آگے دیکھیں دوستوں تو ویڈیو کو شیئر کرتے رہنا اپنے دوستوں کے ساتھ اور کچھ نہیں ہے ہم تو چل رہے ہیں ہم تو پڑھا رہے ہیں ہمارا کام ہی پڑھانا ہے ٹھیک ہے تو آپ اپنے دوستوں کے ساتھ جرور شیئر کرنا ٹھیک ہے اگر سنیوکت وینجن ارثات ستی مند یہ دو سب دیں یہ ایسے ون ہوتا ہے یہ سنیوکت ون کہلاتے ہیں سنیوکت وینجن کہلاتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو یہ بات آپ سمجھ لینا یہ جو ہے نا ون یہ سنیوکت وینجن اگر سنیوکت وینجن ارثات جیسے کی ستی ہے مند کہ پورو والا ون ہمیسا گرو ہی ہوگا اب یہاں سے دیکھیں یہ ہے یہ ایک سنیوکت ون ہے اور یہاں پہ یہ بھی ایک سنیوکت وینجن ہے اب دیکھیں یہاں اس سے پہلے بارا جو بھی ون ہوگا تو یہ کیا ہوگا گرو ہوگا اس کے اندر کے اپنے دیکھئے اب آپ یہاں سے میں نے اس کے ٹکڑے بھی کر رکھ ہیں تو ابھی ٹکڑے بھی آپ کو بتا دیتا ہوں یہاں پہ دیکھئے ستی ہے تو اس کے اندر دیکھئے سیہ میں دو ماترہیں کر دی اور یہ میں ایک ماترہ ہے کل ملا کے کیا ہوگیا یہ تین ماترہیں ہوگی اور تے تو یہ جگہ بیچ میں آپ بولے ہو دیکھئے اس کے میں ٹکڑے کر کے آپ کو بتا جاؤں تاکہ آپ کو سمجھنا یہ تو ہے سیہ اس کے میں ٹکڑے کر رہا ہوں یہ دھیان رکھنا یہ ہے اس کے اندر تو چھپا ہے یہ تا اور یہ یہ نیچے لگ رہا ہوں اب آپ کو یہاں پہ کیا دھیان رکھنا ہے جیسے یہ ست ہے اس کے اندر یہ یہ تا آگیا مطلب یہ سائیونٹ ونجن ہے اور سائیونٹ ونجن کے یہاں پہ بات کی ہے کہ سائیونٹ ونجن کے پہلے والا ون کون سا ہے یہاں تے کے آگے کون ہے سہ ہے تو پہلے والا ون گرو ہوتا ہے ارتتہ اس کی دو ماترہیں گرنیں گے چائے وہ ایک ماترہ والا ہی کیوں نہ ہو ہے تو یہ ایک ماترہ والا لیکن ہم نے یہاں پہ گلنیہی کتنی دو ماترہیں کیوں یہ نیم consonant اس طرح سے ہوتا ہے لگو ون گروہ سمجھ رہے ہیں آپ چلیے اس بات کو اچھے طرح سمجھ لینا ہو گیا اب دیکھئے مند ہے تو یہ سیم بات ہے اور یہاں پہ وزر ہے تو یہ بھی سیم بات ہے سمجھ رہے ہیں آپ تو اس طرح سے آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہو کہ ہم نے یہ جو لگو ون ہے وہ کس پرکار سے گروہ ہو جاتا ہے وہ دیکھ لیا اب لیکن یہاں پہ ایک چھوٹا سا گپلہ ہے یہاں سے دیکھئے میں نے یہاں پہ لکھوائے آئے کہ بھائی میں نے کچھ نہیں لکھا لکھوائے آگیا چھوٹا سا گپلہ ہے کہ اگر سیمت وینجن کے پورا وقعہ لگو ون تب ہی گروہ مانا جائے گا جب اسے پڑھنے میں اس سے پہلے والے ون پر زور پڑے تب ہی وہ کیا مانا جائے گا گروہ مانا جائے گا پہلے والے ون پر زور پڑے تو اس میں آپ بولیے آپ خود بولیے میرے ساتھ بولنا آپ کو ٹھیک ہے کسی کے ساتھ نہیں بولنا آپ کو صرف اور صرف میرے ساتھ بولنا ہے اب سیکھ اوپر جوہر پڑا کر نہیں پڑا پڑا کر نہیں پڑا پڑا نہ پڑا نا پھر یہ کیا ہوا یہ ہو گیا گروہ جیسے کہ میں نے آپ کے لئے ادھارن بھی رکھے ہیں دو ایک تو بولیے آپ تمہارا 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 اب تو کے اوپر جوہر کہاں پڑھ رہا ہے اس کے اندر یہاں پہ دیکھئے تمہارا لکھا ہے تو اس میں تو کے اوپر تو بالکل جوہر نہیں پڑھ رہا ہے اس کے اوپر آکے اور میں کے اوپر ہی جوہر پڑھ رہا ہے تو اس کے اندر ایک ہی ماترہ ہوگی سمجھ جاؤں نا یہاں پہ دیکھئے یہ لگو ہی رہے گا اور یہاں پہ دیکھئے تمہارا لکھا آپ بولیے نا میرے ساتھ بولیے سرم کس بات کی تم مارا بولیے تم مارا بولیے تم کے اوپر پکا ہی اس کے اندر جوڑ پڑے گا آپ دیکھ لینا تم کے اوپر جوڑ پڑے گا اور تم کے اوپر جوڑ پڑا یعنی کہ لگ بگ 80% سبت یا 99% سبت ایسے ہی آتے ہیں جو جسم کے اوپر پہلے والے ون کے اوپر جوڑ پڑتا ہی ہے ٹھیک ہے مند اب میں کے اوپر جوڑ پڑے گا سرٹ یہ اب سے ایک اوپر جوڑ پڑے گا وزر تو اس کے جے اوپر جوڑ پڑے گا اس پرکار سے آپ دیکھ سکتے ہو اس کے اندر جوڑ پڑ رہا ہے ان باتوں کو آپ دھیان رکھنا اوپر جوڑ پڑ رہا ہے یہ بھی آپ دھیان رکھنا یہ نا جو وزر اس کے اندر اس وے کے اوپر جوڑ پڑ رہا ہے یہ جے جے کے اوپر یہ جے آدھا ورن ہے اس لیے آپ اس بات کا بھی دھیان رکھنا چلیے آگے بڑھتے ہیں تو دیکھیں آپ آگے بڑھ رہے ہیں ہلنٹ وینجن ہلنٹ وینجن کے پورو کے پورو والے ورن کی ہمیسہ دو ماترہ ہی گنی جائے گی اب دیکھیں یہاں پہ پورو کے پورو لکھا ہے تو اس میں آپ کنپیوز مت ہونا یہ ایک ہے ہلنٹ وینجن کے پورو والے ورن کی ہمیسہ دو ماترہ ہی گنی جائے گی یہ رہا آپ کے سامنے لکھا ہوا ہے اس میں آپ کیا دیکھو گے یہ تو ہلنٹ والا اسے پہلے والا یہ پہلے والا جہ ہے تو اس کی دو ماتر ہے gewن لیں گے ایک سیکن یہ ہے تو اس کی دو ماتر ہیں gewن لیں گے یہ تو بات بھول رہا ہے ہلنٹ سے پہلے والا جو بھی اس کی دو ماتر ہے گل لو بھائی آپ کو گلنا یہ نا اب دیکھیں آپ کو میں بتاتا ہوں چرن کے انت میں یہ اوشک ہو تو دیکھیں چرن کیا ہے چرن کیا ہے؟ چرن کیا ہے بھائی؟ یہ چرن کیا نام آگیا؟ آپ نے کچھ بتایا نہیں پھر بھی آپ نے چرن لگ دیا، تو چرن آپ کو بے سارت دیگی آگے ہم بڑیں گے نہ تو آپس ساری باتیں سمجھ میں آ جائیں گے چلی میں آپ کو یہ بتا دیتا ہوں چرن ہی بتا دیتا ہوں کیا ہوتا ہے؟ ہاں تو بھائی دیکھئے یہ دیکھئے پہلا چرن دوسرا چرن تیسرا چرن اور یہ چوتا چرن انہیں بولتا ہے چرن پہلا چرن دوسرا چرن تیسرا چرن اور چوتھا چرن انہیں بولتا ہے چرن ٹھیک ہے یہ بات ہے یہ آگے دیکھیں بہت پچھے آیا ہوں میں بہت آگے چلا گیا تو یہ دیکھیں ابھی آپ میں بہت کچھ پڑھنا ہے اس کے اندر ٹھیک ہے تو یہ آپ نے چرن سی لیا کیا ہوتا ہے چرن کے انت میں یدی آوشک ہو تو گرو یا دو ماترہ کر شکتے ہیں چاہے وہ ورن لگو ہی کیوں نہ ہو کیا بات بول رہی ہے جیسے کہ آپ کو میں پھر سے وہاں پہ لے کے چلتا ہوں ابھی میں نے آپ کو پہلا وہ بتایا تھا اب میں دوسرا بتان تاکہ آپ کو یہ کنفیوز نہ ہو کہ بھئی وہی چرن دیکھیں یہ پہلا چرن ہو گیا یہ دوسرا چرن ہو گیا یہ تیسرا چرن ہو گیا اور یہ چوتھا چرن ہو گیا اب اس میں وہ کیا بات بول رہا ہے کہ بھی چرن کے انت میں یدی آوشک ہو تو گرو یا تو دو ماترہ کر شکتے ہیں چاہے ورن لگو ہی کیوں نہ ہو اب مانی جی یہاں پہ ایک ماترہ ہے اگر ہمارا چند کمپلیٹ نہیں ہو رہا ہے چاہے وہ دوہا ہو سوٹا ہو اس سے ہمیں یہ پتہ لگ رہا ہے کہ بھئی ہاں اس میں دو ماترہ لگنے سے یہ پورا چند ایک دم صحیح بن جایا تو وہ چاہے ایک ماترہ ہی ہو لیکن ہم یہاں پہ دو گن سکتے ہیں اس کو ایسا نہیں پھر ایسے ماں سوچنا کہ بھئی ایک ماترہ کم ہے یہ تو اس کے اندر تو تیرہ ہی ہوئی اس کے اندر بارہ ہی ہوئی ٹھیک ہے نا اس میں ایک ماترہ کا ہم اس میں چھوڑ دی گئی ہے کہ بھئی ایک ماترہ ایسا بھئی اگر پیچھے جیسے کہ یہ ای ہے تو یہ ہے کیا لگو ہے اسے ہم یہ گروہ مان سکتے ہیں یعنی کہ دو ماترہیں کر سکتے ہیں یہ بات ہے میں اور کچھ نہیں چلتے ہیں ہم پیچھے اب دیکھئے یہ اگلی بات ہے جیسے کہ یہ بات آپ نے دیکھ لی ٹھیک ہے اب دیکھئے ایمپورٹنٹ فیکٹ ہے کیا مہت پون تک تھی ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں یہ کیا ہے بھئی آپ بتائیے چندر بندو چندر بندو کا کوئی بھی فرق نہیں پڑتا ہے بھائی ہاں گروہ ہے تو گروہ ہی رہے گا اس میں ایسے مت کرنا ہے کہ بھائی لگو کو گروہ کر دینا وہ صرف اور صرف کہاں پہ تھا بھائی آپ کو بتانے ہیں آپ دیکھیں آپ کا یہ ٹیسٹ ہے آپ کو یہ بتانے ہیں کہ وہ کہاں پر تھی بات ارے وہ بات تھی انسوار میں ایسا تھا نا ہنس ہم نے پڑھا گا نا ہنس ہنس اب اس کو ہم نے کیا کرنا پڑا ہمیں گروہ گروہ کرنا پڑا دو ماترہیں کرنی پڑے اس کے اوپر یہ انسوار تھا کیوں کیونکہ یہ میência کہتا ہے اور یہاں پر میم کیا کہی رہا ہے کہ چندر بندوں ہے نا اگر یہاں پر لکھا ہوا یاں پہ یہ لکھا ہے contr temper ہیں یہ لگو ہے تو یہ لگو ہی رہ گا یہاں ہے تو یہ گروہ ہی رہ گا ایسا نیئی کیا آپ مند مرضی سے آگز How کر دے چندر بندوں gute آپ کو کچھ بھیریں نانکھنا transmit میں فون آگیا ہے تو جو owes دیکھئے اب میں یا hastedہ پر ت 빠gt چندر بندوں کا کوح cose Mer aussi آپ یہاں سے سمجھ گئے ہوں گے اب گروہ کا لگو کیسے ہوتا اب ہم نے کیا دیکھا تھا ایک ماترہ کا دو ماترہ ہی کب ہوتی اب دو ماترہ ہوتی ہے اور اس کی ایک ماترہ کب ہو جاتی ہے تو اس میں تو کوئی خاص رول نہیں بنائے اس میں تو کیا ہے کہ اس میں ایسا ہی ہے کبھی ایک وہ اور جگہ لگو مان لیا جاتا ہے اس میں کبھی کبھی مان لیا جاتا ہے اس پ вышکتا ہو تو کسی بھی گروگون کو لگو پڑا جان سکتا ہے اوشکت ہے جیسے کہ میں نے اوپر بتایا تھا نا اوپر میں نے بتایا تھا کہ بھئی کبھی بھی لگو کو گرو مان لیا جاتا ہے تو اس میں بھی اوشکت ہو تو کبھی بھی گرو کو لگو مان لوا بس یہ دو رول ہیں اس کے اندر اور کوئی خاص رول نہیں ہے بھئی اب آپ کو کتنا یاد ہوا یہ دیکھنا بہت ضروری ہے میرے لئے تاکہ مجھے یہ بتا جائے گی بھی آپ کے آنسر رائٹ ہو رہے ہیں کہ نہیں ہو رہے ہیں اب میں آپ کو سوال بوجھنے والا ہوں میں نے پڑھا دیا ہے کم سے کم دو پیج میرے پاس ہے ہے ٹھیک ہے ان سوال میں آپ کو بوجھنے والا ہوں پہلا میں آپ کو یہ سوال بوجھوں گا کہ بھئی سواستی ہے سبت میں لکھ دیا ہوں ٹھیک ہے یہاں پہ یہ لکھ رہا ہوں میں سواستی ہے یہ میں نے لکھا سبت اس کے اندر مجھے یہ بتائیے کہ ماترہ ہیں کتنی اور ری سواستور ہے ری سواستور ہے یہ ری سواستور کو کیا کہا جاتا ہے اور دیرگسور ہے یہ دیرگسور ہے ان کو کیا کہا جاتا ہے چند گھے اندر ری سواستور کو کیا کہا جاتا ہے اور دیرگسور کو کیا کہا جاتا ہے اور ان کے چند کیا ہے لگانے کے ٹھیک ہے آپ کو یہ بتانے ہیں یہ کیونکہ آپ کو آنے چاہیے کیونکہ میں نے آپ کو تھوڑی دیر پہلے ہی میں نے آپ کو بتایا ہے اور تو میں ابھی اتنا کچھ خاص میں نے آپ کو پڑھائی ہاں بھئی اس ہنس میں کتنی مات رہے ہیں یہ آپ مجھے بتائی ہنس میں کتنی مات رہے ہیں اور چرن کتنے ہوتے ہیں میں نے آپ کو ابھی بتایا تھا چرن کتنے ہوتے ہیں یہ بھی میں نے آپ کو اچھی تیرے کس بتایا تھا اور یہ دکھ میں کتنی مات رہے ہیں میں نے جو پڑھائی نا وہی پوچھ رہا ایسا نہیں ہے کہ کوئی دوسرا پشن میں نے ڈال دی یہ پشن میں آپ کو اس لئے پوچھ رہا ہوں کیونکہ آپ کو یہ پتہ چل جائے گی ہاں بھئی کیا ہے بات کتنا یاد ہو رہا آپ کو یہ ستیہ میں اپنے کتنی ماترائیں آئے گی اور دکھ میں کتنی ماترائیں آئے گی یہ آپ کو بتا نہیں چلیے آگے ہم بڑھتے ہیں تو دوستوں ابھی تھوڑا میرا کام آگیا اور میں آپ کو بتا دیتا ہوں آپ کو اگلا ویڈیو کل ہی مل جائے گا مطلب کہ آج آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہو تو آپ کو مل جائے گا اور آپ اس ویڈیو کو شیئر کرنا نہ بھولیں اور اب دیکھیں میں آپ کو آگے جو پڑھوں گا ورن اور ماترائیں کیسے گنتے ہیں وہ سکھانے والا ہوں تو تھنک یو آپ نے پورا ویڈیو دیکھا اس لئے اور اس کو شیئر کیا اس لئے تھنک یو